بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ گھنٹے کی ہیرنگ کے بعد اور کل کے ہیرنگ کے بعد دو دن کے اندر اندر ایک بیسلس قسم کا سکینڈلس کیس احتتام پذیر ہوا آج ججمن ریزر ہوئی جو کل کسی بھی وقت ایک بجے ناؤنس کیا جائے گا آج ہم نے جو ایویڈنس استعمال کرنا تھا گواہوں کے کراس اگزامنیشن کے لیے اس کی اجازت نہیں ملی ہم نے جو ڈاکومنٹ سممٹ کرنے ہیں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی ہم نے گواہ لانے تھے اپنے تین سو بیالی کے سٹیٹمنٹ کے مطابق جو گواہ نے کل پیش ہونا تھا نو بجے اس کو اجازت نہیں ملی اس کی اور کلوزنگ ارگومنٹس شارڈ پیریڈ میں کمکلوڈ ہوئے ایکوٹل کی درخواست دی گئی تھی جو ویڈن ٹین منٹس ریجکٹ کر دی گئی اس قسم کے ٹرائل سے عدلیہ کے ساتھ بھی انہونی ہو رہی ہے عدلیہ کو ہمارا آئے دن ریکوست کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحپس کروانا اور کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے وہ سارے حقوق ہمارے غائلیٹ ہوتے گئے ہیں پہلی مرتبہ اس پیٹ کے ساتھ ٹرائل چلایا جا رہا ہے جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی پہلی مرتبہ ایسے ٹرائل چلے ہیں جس میں حق دفاع کا رائٹ نہیں دیا جا رہا جس میں کراس اگزامینیشن کے لیے ویڈیو اور ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ایوڈنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ صرف ٹرائل کے نام پہ ایک ڈیو پراسس کے وائلیشن کے کرتے ہوئے صرف ٹرائل برائے نام ہی ہے پیصلے لگ یوں رہا ہے جس طرح پیصلے آلڈی لکھ کے جا چکے ہیں اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی کوشش پکت یوں کی جا رہی ہے کہ امران احمد خان نیازی صاحب عوام سے دور ہو اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب وہ بڑے عرصہ کے لیے باہر جا چکے ہیں لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ خان صاحب عوام کے دلوں میں آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کیلئے کہا ہے کہ اللہ پہ بروسہ کرو میں زندگی پر یہی کہتا چلا رہا ہوں ایاک نعبدو ایاک رستہیں اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا آپ خان صاحب نے آج یہ پیغام پھر دیا ہے کہ آٹھ تاریخ کے لیے اپنے ذمہ داری نباؤ آٹھ تاریخ کو آپ کی ازادی کی جنگ ہے آپ اپنی ازادی کی اس جنگ میں پارٹسپیٹ کرو ووٹر سپورٹر زیادہ اتعداد میں نکلے اپنے ووٹ کا استعمال کرے پولنگ ایجنٹ اپنے جب تک فارم فوٹی فائب نہ ملے اپنے جگہوں پہ رہے یہ خان صاحب کی طرف پیغام ہے جو جیسے بھی ٹرائل چلاتا ہے ہمیں پھر بھی عدلیہ سے یہ امید ہے ہائر جوڈشری سے انشاءاللہ یہ بیسلس کیسز ہے وقت آئے گا یہ سارے کیسز غلط ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ گھنٹے کے ہیرنگ کے بعد اور کل کے ہیرنگ کے بعد دو دن کے اندر اندر ایک بیسلس قسم کا سکینڈلس کیس احتتام پذیر ہوا آج ججمن ریزر ہوئی جو کل کسی بھی وقت ایک بجے ناؤنس کیا جائے گا آج ہم نے جو ایویڈنس استعمال کرنا تھا گواہوں کے کراس ایگزامینیشن کے لیے اس کی اجازت نہیں ملی ہم نے جو ڈکومنٹ سممٹ کرنے ہیں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی ہم نے گواہ لانے تھے اپنے تین سو بیالی کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو گواہ نے کل پیش ہونا تھا نو بجے اس کو اجازت نہیں ملی اس کی اور کلوزنگ آرگومنٹس شارڈ پیریڈ میں کمکلوڈ ہوئے ایکوٹل کی درخواست دی گئی تھی جو ویڈن ٹین منٹس ریجیکٹ کر دی گئی اس قسم کے ٹرائل سے عدلیہ کے ساتھ بھی انہونی ہو رہی ہے عدلیہ کو ہمارا آئے دن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحپس کروانا اور کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے وہ سارے حقوق ہمارے غائلیٹ ہوتے گئے ہیں پہلی مرتبہ اس سپیڈ کے ساتھ ٹرائل چلایا جا رہا ہے جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی پہلی مرتبہ ایسے ٹرائل چلے ہیں جس میں حق دفاع کارائٹ نہیں دیا جا رہا جس میں کراس اگزامینیشن کے لیے ویڈیو اور ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ایوڈنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ صرف ٹرائل کے نام پہ ایک ڈیو پراسس کی وائلیشن کے کرتے ہوئے صرف ٹرائل برائے نام ہی ہے پیصلے لگ یوں رہا ہے جس طرح پیصلے آلڈی لکھ کے جا چکے ہیں اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی کوشش پکت یوں کی جا رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب عوام سے دور ہو اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب وہ بڑے عرصہ کے لیے باہر جا چکے ہیں لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ خان صاحب عوام کے دلوں میں آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کیلئے کہا ہے کہ اللہ پہ بروسہ کرو میں زندگی پر یہی کہتا چلا رہا ہوں اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اسی کی عبادت کرتے اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا آپ خان صاحب نے آج یہ پیغام پر دیا ہے کہ آٹھ تاریخ کے لیے اپنے ذمہ داری نباؤ آٹھ تاریخ کو آپ کی ازادی کی جنگ ہے آپ اپنی ازادی کی اس جنگ میں پارٹسپیٹ کرو ووٹر سپورٹر زیادہ اتعداد میں نکلے اپنے ووٹ کا استعمال کرے کولنگ ایجنٹ اپنے جب تک فارم فورٹی فائب نہ ملے اپنے جگہوں پہ رہے یہ خان صاحب کی طرف ایغام ہے جو جیسے بھی ٹرائل چلاتا ہے ہمیں پھر بھی عدلیہ سے یہ امید ہے ہائر جوڈشری سے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بیسلس کیسز ہے وقت آئے گا یہ سارے کیسز غلط ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوں گے اینی قویسچن دینکیو سر دینکیو باری مک دینکیو بیسلس صاحب اگر خان صاحب کی سٹیٹس پر آئی جاتی ہے تو نکاح کا سٹیٹس کیا ہوگا اس پر بتا لیے نہیں دیکھو یہ نکاح کے متعلق نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ سیکڑنے سے ہمارا کہنا یہی کہ یہ ایک ہی نکاح ہوا ہے نکاح دو نہیں ہوئے ایک ہی نکاح ہوا ہے دوسری تو سری منیتی ایک فانکشن تھا بچوں کو بتانے کے لیے اس کے ساتھ تھا تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی طرح ہوتی ہے تو جنہوں نے نکاح پڑھایا مکتی صاحب کو ان کے خلاف کی کوئی ایکشن نہیں نہیں یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نکاح سے کوئی وہ پرقمی پڑتا یہ وہ کہتا ہے کہ جو نکاح پہلا سیکڑن نکاح ہوا ہے وہ ویلیڈ ہے پہلا نکاح ان ویلیڈ تھا اور ہمارا یہ کہنا نکاح ایک ہی ہوا ہے اور اتت کے پیریڈ میں نہیں ہوا ہے اتت کے پیریڈ سے باہر ہوا ہے سیکڑن ایک فانکشن تھی فانکشن دعا اور تریمنی تھی کیونکہ خان صاحب نے لندن میں بچے ان کو جماعت میں نینے کی بات ایک کو ارسلوز کرنا تھا جس دن نکاح ہوا ہے ان نے نینے کی باتی ختم ہوئی اور یہ ہماری بھی بات ایک ہی 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 ہے دیکھو یہ کیس کو ایسا ہے کہ جو اپنیس کی بات کر رہے ہو تو یہ لوگ کہاں سے یہ لے کی آتے ہیں یہ کیبل پکڑنا یہ کیبل پکڑنا ہماری بین تھی